کوویڈ نائنٹین اور لوگ دون کے چلتے آج بارہ ہوا جمعہ تھا کہ مساجد میں نماز جمعہ کا کوئی کثیر استمان نہیں دیکھا گیا یہ مسلمانوں کو مساجد سے دور رکھنے کے لیے کوئی عالمی ساجش تو نہیں اب اس پر سوالیا نشان اٹھ گیا ہے ساتھی دنیا کے مشہور جراسین جو مقدس مہینے رمضان میں عبادتوں سے محروم رکھنا چاہ رہے تھے وہ بھی پورا ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا مستقل کیا ہونے والا ہے کوویڈ نائنٹین جیسی محنوس ویبا اور لاکڈان کے چلتے آج بارہ میں جمعہ کو بھی کئی مساجد ویرہ نظر آئیں حضراباد کی تاریخی مقام مجید سمیت کئی مساجد میں صرف پانچ مسلیوں نے نماز عدا کی مقام مجید کے امام اور خطیب حافظ عزوان خریشی نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین کے گائیڈلینز کی مسلمان سختی کے ساتھ پابندی کر رہے ہیں پورے رمضان میں بھی مسلمانوں نے جمعہ کو گھروں میں ہی نماز زہر عدا کی انہوں نے تبقہ ظاہر کی کہ آٹھ جن سے مساجد میں عبادت کرنی کی اجازت دینے حکومت کے فیصلے کے بعد مسلمان گائیڈلینز کا پاس اور لحاظ کرتے ہوئے نماز عدا کر سکیں گے انہوں نے امام سے اپیل کی کہ وہ تمام طرح احتیاطی تدابیر اختیار کریں یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہوگا کہ آٹھ جن کے بعد مساجد میں کس طرح جماعت نماز عدا کی جائے گی اس معاملے پر جامع نظامیہ کا ابھی فتوہ آنا باقی ہے حرم شریف اور مسجد نبیوی کے علاوہ کئی مسلم و مالک کی مساجد میں جسمانی فاضلے کی برخارہ کے ساتھ نماز بجماعت عدا کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ و حبیبہ الكریم اما بعد آج وقہ مسجد میں نماز جمعہ عدا کی گئی ہے حکومت کے ہدایات کے مطابق پانچ ادمی پر مشتمل جمعہ کی نماز ابھی مکمل ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈان کا یہ گیاروہ جمعہ ہے اور بالکل گیارہ جمعہ سے مکہ مسجد میں اسی طریقے سے نماز جمعہ عدا کی جا رہی ہے پانچ حضرات پر مشتمل موزن صاحب امام صاحب اور تین افراد پر مشتمل نماز جمعہ عدا کی جا رہی ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ جون کے بعد مساجد کھل جائیں گے تو اس سلسلے میں لوگوں میں ایک تشویش ہے کہ حکومت کیسے کنڈیشنز رہتی ہے انشاءاللہ کلیا پر سوں حکومت کے کنڈیشنز اور نئے ہدایات کے ساتھ آٹھ جون سے مکہ مسجد یا پھر دیگر مساجد کو عام کر دیا جائے گا اور میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ آٹھ جون کے بعد جیسا ہی مساجد کھلیں گے اپنے حتیات کو برخرار رکھیں اور جو ہدایات بتائے گئے ہیں کیونکہ یہ کرونا وائرس بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بتدریر اس میں برابری باخی ہے بھی یوں کا تو موقع باخی ہے اس کا تو میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ آٹھ جون کے بعد جیسا ہی مساجد کھلیں گے اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور احتیاط کا مظاہرہ کریں اور بلکل بھیڑ کی شکل میں اور اجتماعیت کی شکل میں اور گیدرنگ کی شکل میں مساجد کو آنے سے احتراز ہی کریں بلکل جیسا بتایا گیا ہے احتیاط کے ساتھ کم تعداد میں ہی آنے میں بہتری ہے انشاءاللہ جیسا ہی یہ مرس کا وبا ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم پورے مساجد میں آزادی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنے مساجد کو آباد کرسکیں گے بہرحال ابھی یہ بیماری ابھی باقی ہے تو آٹھ جون کے بعد جیسا ہی مساجد کھلیں گے میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ سختی سے احتیاط کو ملحوظ رکھیں اور اپنے آپ کی اور تمام افراد کی حفاظت کا خاص خیال لدتے ہوئے اپنی نمازوں کا احتمام کریں مکہ مزید میں کیونکہ آٹھ جون سے مساجد کھل رہے ہیں یعنی کھلی چھوٹ ہے تو اس سلسلے میں احتیاط کی طور پر مکہ مزید میں کیسے انتظامات کیا جائیں گے اس سلسلے میں ہمارے ڈی سی پی صاحب تھے ڈی سی پی ٹرافک صاحب تھے یہاں پہ سپریڈنٹ صاحب تھے اور تمام افراد کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی مختصر سے میٹنگ ہوئی جس میں احتیاط کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر مکہ مزید کے انتظامات کو آٹھ جون کے بعد سے کیسا اس کا موقف رکھا جائے گا تو یہی بات تیہ ہوئی ہے کہ ابھی حکومت کے ہدایات نہیں آئے ہیں حکومت کے حکامات نہیں آئے ہیں انشاءاللہ ترہا کل ایک میٹنگ ہے حکومت کے اعلیٰ احدیداروں کے ساتھ میں ایک میٹنگ ہے اس میں جو تیہ پائے گا یعنی سوشل ڈسٹنس کو ملحوظ رکھا جائے گا یا پھر ایک لیمیٹڈ عوام کو چھوڑا جائے گا مساجد میں ایک پانس سو چار سو دو سو سو یا پھر دو سو کھلی چھوٹ دی جائے گی یا سوشل ڈسٹنس کو کس طریقے سے بتایا جائے گا انشاءاللہ ترہا کل میٹنگ ہوگی حکومت کے اعلیٰ احدیدار کی اس کے بعد تیہ کیا احدائے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ نئے احداث جاری کے جائے گا انشاءاللہ ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینو بو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 984971 5954 ٹاپ موسیقی